اور منس اتنا سمجھدار ہوتے ہیے بددیمان ہوتے ہیے باتیں کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے اس کے سامنے تو برمہ جی بھی پھیل ہے لیکن جب دھارو پیتا ہے تو ایسا لگتا ہے اس کے سامنے تو پورا خود ہی دھارو بھٹھی بنا ہوا اور بینڈی سے بینڈی جلا کر پیتا ہے اور کہتا ہے صبح ایک بینڈی جلاتا ہوں اور سام تک جب تک سو نہیں جاتا ہوں تو بینڈی سے بینڈی جلا کر پیتا رہتا ہوں کبھی بینڈی بند ہی نہیں کرتا ہوں بینڈی پینے میں میرا فسٹ نو پر ایسا انسان اتنا بددیمان اتنا سمجھدار اور پھر بھی یہ چھوٹی سی بینڈی کا گلام بن جاتا ہے سراب کی بوتل میں فس جاتا ہے جوہاں کھیلتے کھیلتے دروپدی کو بھی ہار جاتا ہے اور سراب پی کر کے یمنا کی دھارا میں ڈوب کر مر جاتا ہے تاز کے پتوں کو پھینکتے پھینکتے اپنے امولی شمے کو برباد کرتا ہے آخر ایسا کیوں تیسرا پرشن پہنچا گیا سدگر کبیر صاحب سے منصر کی پاس میں اتنا گیان ہے بھی گیان ہے شنگیان ہے لیکن پھر بھی یہ بہت سے بھرم میں کیوں پڑا رہتا ہے اس کے اندر بہت بھرانتی رہتی ہے بھوت پیت کا بھرم جند پرند کا بھرم چوڑیل کا بھرم شاڑے ساتھی سنی کا بھرم منگل ٹیڑا سیدھا کتنا لپڑا ہے اس کے پاس جنتر منتر ٹونا ٹمبر اس مکان میں رہنے کا بھرم یہ گاڑی ہمیں شوٹ نہیں کیا اس کا بھرم گاڑی کوئی سبجی ہے جو چھوٹ نہیں کیا ہے اندھا دند چلاتے ہو لڑتے ہو ٹکراتے ہو پھر گاڑی کو کہتے سوٹ نہیں کیا لوہا میں سوٹ پوٹ کیا ہوتا ہے نانا پرکار کی بھرم میں ڈوبا ہوا انسان سانتی کی تلاس میں گھومتا رہتا ہے کبھی کئیلاس مان سرور میں جاتا ہے کبھی چاروں دھام میں بھرمن کرتا ہے کبھی سائن بابا کے ہاں بھیڑ میں لائن میں لگ جاتا ہے اور کبھی جا کر کے سینیما حال میں بیٹھ جاتا ہے اور کبھی جا کر کے مارکٹ کی سیر کرتا ہے نیپال بھوپال گھومتا رہتا ہے لیکن پھر بھی اس کو چین اور سانتی نہیں بیتی ہے کبھی یہ سوچتا ہے کہ اچھے کپڑے پہننے تو سانتی مل سکتی ہے اچھے کپڑے پہننے کے بعد بھی اس کو جب سانتی نہیں ملتی تو سوچتا ہے کہ اب کیا کرو سانتی کا ریشتہ اچھے مکان سے نہیں اچھے کپڑوں سے نہیں اچھے گاڑی سے نہیں اچھے ساڑی سے نہیں سانتی کا ریشتہ کہلاش مان سرور میں گھومنے سے بھی نہیں ہے لنکہ میں بھرمن کرنے سے بھی نہیں دیش بیدیش کی یاترائیں کر ڈالو سوامی بیویکانند نے ایک بہت بڑی بات کہی تھی پراشین سمیں میں ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ منس اپنی اس کھوپڑی کو بسو کے چاروں کونوں میں گھومہ دے لیکن پھر بھی اس کو سانتی نہیں ملے گی جس دن اپنی کھوپڑی کو پویتر کر لے گا وہ اس دن وہ گھر بیٹھے سانتی کو پراب کر لے گا تو یہ شدگروہ کبیر صاحب سے پرشن پوچھا لے گا اس کا اتر میں تھوڑی دیر بات ہوں گا ایک دوسرا پرشن پرشن کرنا تھا لیکن بیچ میں ہی چالو ہو جاتا پرابچن کل میرے سے شری ہیمنت سرما جی کہہ رہے تھے اور شری شمہو سنگھ چندرہ بات کہ بیاسگادی پر جب تم بیٹھتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ اوپر سے گھان اترتا چلا جا رہا ہے تو میں نے کہا تو بیاسگادی سے اترتے کے ہو بیٹھائی ہی رکھو گھان اترتا ہی رہے کل بتا رہے تھے پولی وہ دھارہ جڑ جاتی ہے ساچھا سرسطی آ کر بولتی ہے بولے بہت سے لوگوں کو دیکھا کتاب رکھ کر پروجن دیتے ہیں اس میں کچھ پڑھ لیتے ہیں تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں اندر پینے کا پانی رکھا ہے پروجن کتاب دیکھ کر نہیں ہوتا پستک دیکھ کر نہیں ہوتا پروجن تمہارا مستق دیکھ کر ہوتا ہے تم کو دیکھ کر پروجن کرتا ہوں تمہارا چہرہ پڑھتا ہوں تمہارا مو دیکھتا ہوں جیسا جیسا مو تم بناتے ہو بگاڑتے ہو ویسا ساتسانگ بدلتا رہتا ہوں تمہاری موکھ منڈل سے پروجن نکلتا ہے جیسا چاہو ایسا پروجن میرے اندر سے نکال سکتے ہو بس تم مو بنانا سیکھ لو ٹھیک سے پھر ہو جائے گا اور تم کو آ گیا ہے اس لئے تم مو سکراتے ہو تالی بجاتے ہو تو پروجن اچھا ہوتا ہے اگر تم مو ایٹھ کر بیٹھو تو پروجن بھی ایٹھ جائے گا خوش بیٹھنا ہے چانک ہمارے دیش کے بہت بڑے نیتی کار ہوئی ہے ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا گھر ہے وہ کون سا گرہست آسرم ہے جس کو دھن کہا جا سکتا ہے ارثات گرہست آسرم کو دھن بنانے کے لئے گرہست آسرم کو ایچھا اٹھانے کے لئے گرہست آسرم میں سکھ سانتی پانے کے لئے گرہست آسرم کو شفل بنانے کے لئے منصر کو کیسے جیون جینا چاہیے کون کون فارمولوں کا پریوک کرنا چاہیے جس سے گرہست آسرم کلے کلیش کا کینڈر نہ رہے گرہست آسرم بھی شانتی سے بیتیت ہو سکے اس میں جیادہ تر گرہست بیٹھیں بیرکتہ تو مٹھی بھر ہی ہے شانندم سدنم ستا سدھیا کانتا پریالاپنی اچھا پورتی دھنم سو یو سترتی سواجیا پرہ سیوکہ آتیتھم سیو پویا نم میشتھان پانم گرہ شادھو سنگم چا اپاستے ستتم دھنیو گرہست آسرمہ اگر عرط سمجھ گئے ہو تو بیستار نہ کرو سمجھ گئے کی نہیں بولو نہیں سمجھے چلو آج سویکار تو کیا کی سمجھ میں نہیں آیا بہت اچھا عرط ہے شانندم سدنم جس کا گھر سدیو آنند سے بھرا رہتا ہے وہ گرہست آسرم تھنڈ ہے جس کے گھر میں کبھی کلے کلیش نہیں ہوتا ہے کبھی راگ دیش نہیں ہوتا ہے دیورانی جٹھانی کے بیچ میں ایرشن ہی ہوتی ہے بھائی بھائی کے بیچ میں تناؤں نہیں ہوتا ہے پتا پتر کے بیچ میں دیوار نہیں کھڑی ہوتی ہے اور سانسو بہو کے بیچ میں تقرار نہیں ہوتی ہے وہ گرہست آسرم آنند کا کندر بنتا ہے اس سب کے لئے کیا کرنا پڑے گا آگے بتا رہے چاڑک آج دو ہی پرشن کافی ہے جہدہ پرشن میں چھوٹ جاتا ہے شانندم سدنم گھر میں آنند کشے آئے گا شامان تو بازار سے آ سکتا ہے لادی تو بی آئی جی کے ہاں سے آ سکتی ہے شاڑی مارکٹ سے آ سکتی ہے گاڑی سوروم سے آ سکتی ہے پھول باڑی کبھی لگا سکتے ہو لیکن آنند کشے آئے گا آنندم بھویت شتا سدھیا پہلا شنٹنس دھیان دینا پھکرو دین جی ٹھیک جیس گھر کے لڑکے بودھمان ہے جیس گھر کے لڑکے سمجھدار ہے جیس گھر کے لڑکے سلجھے مائنڈ کے ہے جیس گھر کے پتر آگیا کاری ہے جیس گھر کی سنتان بشن نہیں کرتی ہے اس گھر میں آنند کا جنم ہوتا ہے سنتان یہ دی سمجھدار ہے تو آپ کے سنتاب کو کم کر سکتی ہے اور سنتان یہ دی نہ سمجھ ہے تو آپ کے سنتاب کو دھگ نہ بڑھا سکتی ہے منس سے جتنا اپنے ستروں سے دکھی نہیں ہے اس سے زیادہ اپنے پتر سے دکھی ہے ستر تو کبھی کبھی دکھ دیتا ہے اب پتر تو صبح شام بھالا بھوکتا رہتا ہے اگر نہ سمجھ پتر ہے اور پتر کیسے سمجھدار ہوگا ایک چھوٹی سی قطعہ سناو کسی راج گھرانے میں ایک داسی کام کرتی تھی تو داسی نے دیکھا کی راجہ صاحب کے چہرے پہ اوداسی ہے راجہ صاحب کی آنکھیں پیاسی ہیں اور میں اس بھر کی داسی ہوں تو اس نے راجہ صاحب سے پوچھا راجہ صاحب میں بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں آپ کا من بڑا اوداس رہتا ہے چنتد رہتا ہے ایسا کیوں تو راجہ نے کہا چنتہ میں ہوں اس لئے چنتد رہتا ہوں چنتہ کا کارن کیا ہے تو راجہ نے کہا ایک ہی بیٹا ہے اور کشنگت میں فس گیا ہے سولہ سال کی عمر ہے شراب پیتا ہے بے سالے جاتا ہے ہوتلوں میں کھاتا ہے نہ جانے کیا کیا ککرم کرتا ہے جیوان کھیلتا ہے سٹا پر داؤں لگاتا ہے پاس میں بیٹھتا نہیں ہے سمجھاؤ تو سمجھتا نہیں ہے ڈاٹو تو آنکھیں گرہتا ہے لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے جیادہ ٹائٹ کرو تو جہر کھانے کی دھمکی دیتا ہے کہتا ہے جیادہ کہو گے تو لاس پاؤ گیا ہے تو بڑی ٹینسن ہے کبھی تمہارے گھر میں تم کو ٹائٹ کیا جائے کنٹرول کے لیے تو اپنے گھارجن کو یہ مس سنانا کہ میں مر جاؤں گا یہ مرنے کی دھمکی دے کر کے برے کرم کرنے کی کوشش کرنا تو یاد رکھنا مرنے کے پہلے ہی تو مرے جیسے ہی جندگی جیو گے تمہاری جندگی میں بھی جندہ پن دکھائی نہیں دے گا اگر تمہارے گھر کی لوگ تم کو ٹھیک سے ٹائٹ کر دیں گے اگر نٹ بولٹ ٹائٹ نہ ہو تو موبیل آئل ٹپک جاتا ہے اور انجن برباد ہو جاتا ہے اگر آپ بھی ٹھیک سے ٹائٹ نہیں کیے گئے تو آپ کا بھی جندگی کا انجن پھیل کھا جائے گا